روحانی معلومات اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے ارجمہ کو صدقہ دینے سے والدین عذابِ قبر سے محفوظ رہتے ہیں چالیس دن دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی کھانے کے بعد برطن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے مو کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا دسترخان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے جو شخص نو علیہ السلام پر تین بار درود و سلام بھیجے اس کو سام بچھو نہیں کاٹ سکتا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوسر ہے جو شخص اس کی آواز سننا چاہے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان چالیس دن تک دور بھاگتا ہے ہر مہینے کے پہلے تین دن شہد چاٹنا بڑی تکالیو سے محفوظ رکھتا ہے جو شخص نہار موسات عدد خجور کی کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کی سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مسلح پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہاجد نہیں پڑ سکتا پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراں سن ختم ہو جاتی ہے کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگدل بناتا ہے والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے آشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کرسک اللہ پاک مفت دیتے ہیں